ہماری یوٹیوب چینل پر میرا نام ہے لوکیز شنگ آج ہم لوگ جس ٹاپک کے بارے بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ہمارا اٹھاروہ اسٹھاپنا دیوست 18th رائزنگ ڈے آف ڈی آر ایف نیشنل ڈیزاسٹر ریسپونس فورس آخر اس مورچے کا آخر اس ریسپونس ٹیم کا آخر این ڈی آر ایف کا مکھے کام کیا ہے کس طریقے سے یہ کام کرتا ہے کیا اس کی رکشماتمت پرنالی ہے کس طریقے سے یہ ہمارے لیے ہیلپپل ہے یہ ساری چیزیں جانیں گے کیوں اس کی اسٹھاپنا کی گئی ان ساری چیزوں کے بارے میں چرچہ کریں گے اور جانیں گے ہر ایک چیز کو ڈیٹیل میں ڈی آر ایف جسے ہم لوگ angels in orange کے نام سے بھی جانتے ہیں جنہیں خاص طور سے ہم لوگ orange dress میں ہی دیکھتے ہیں جگہ جگہ تاکہ دور سے identify کیا جائے کی ہاں ہمارا جیون رکشدل ہمارے بجرنگ بلی ہمارے سامنے آ چکے ہیں جی ہاں بلکل صحیح جیسا میں کہہ رہا ہوں بلکل ویسا ہی کچھ یہاں پر بھی ہے میں ابھی آپ کو ان کی dress دکھاؤں گا جب یہ کسی mission پر جاتے ہیں جب یہ لوگوں کی رکشہ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو یہ کس طریقے کے ویشبوشہ کو دھورن کرتے ہیں یہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا سب سے پہلے جرا ہم لوگ basic جانکاری کے بارے میں بات کر لیتے ہیں اور جرا جان لیتے ہیں ڈیر ایف کے بارے میں تو ڈیر ایف کی اگر ہم لوگ اس تھاپنا سے لے کر اور چیزوں کے بارے میں بات کریں تو سب سے پہلے اس کا موٹو جاننا بہت زیادہ ضروری ہے یہ ان کا موٹو ہے کی آبدہ میں ہمیشہ سیوہ کے لیے تت پر جو رہے وہ ڈیر ایف کہہ لاتا ہے angels in disaster کے نام سے بھی ان کو جاننا جاتا ہے تاتی ساتھ اگر ہم یہاں پر basic جانکاری بات کریں تو ان کی جو ڈی جی ہیں ڈیر ایف کے وہ ہیں شریع اتل کمبر جی جو کی ڈیر ای پیس رائنگ کیا دکھا رہی ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی یہ جو یونی فارم ہے اب آپ یہ میں سوچنا میں نے اورنج بولایا اور یہاں پر تو گری کلر کا دکھائی دیرا ڈارک گریر دکھ رہا ہے تو ڈارک گری کلر جو ہوتا ہے وہ ان کا نورمل جو ہوتی ہے ملک کی بیس ایریا میں جب یہ لوگ کسی مشن پڑھ نہیں ہوتے اس سمیے پر یہ پیس ایریا میں اس ڈریس کو پہنتے ہیں جب یہ فیلڈ میں جاتے ہیں جب یہ کسی مشن پڑھ جاتے ہیں جب یہ کہیں ریسپونس کرنے کے لیے جاتے ہیں تب یہ ڈریج کلر کی ڈریس پہنتے ہیں میں وہ بھی آپ کو یہاں پر دکھاؤں گا ڈیر ایف کا ہیڈکوارٹر کہاں پا ہے تو یہ ڈیلی میں اس جت ہے اور اس کی ستھاپنا 2006 میں ہوئی تھی ڈیٹ آپ کو پتہ چلی گئی ہے 19 جولائی مطلب آج ہی کا وہ شب دن تھا اگر ہم لوگ یہاں پہ بات کریں تو یہاں پہ دیکھیں آپ کے سامنے آر چکا ہے 18 وان رائزنگ ڈیگ جو کہ ہم لوگ 19 جنوری کو یہاں پر دیکھ رہے ہیں سیلویٹ کر رہے ہیں observe کر رہے ہیں یہاں پہ آپ ان کی ڈریس دیکھ سکتے ہیں میں نے آج ایسا کہ آپ کو بتایا تھا اورنج کلر کی ڈریس ہے جو یہاں پر خاص طور سے دکھائی آتی ہے یہ جو پیلے کلر کی ڈریس ہوتی ہے اگر آپ کہیں گے سر یہ پیلے رنگ کی ڈریس دیکھ رہی ہے تو یہ پیلے رنگ کی ڈریس دیکھتی ہے یہ تب دیکھتی ہے جب کہیں پر کوئی کیمیکل یا پھر کوئی ایسا بائیولوجیکل کوئی ڈیزاسٹر آ جائے تب یہ اس طریقی کی ڈریس پہنے تھے جس میں کمپلیٹلی ماسک ان کے فیس پر لگا دیا جاتا ہے فائلی اگر ہم لوگ یہاں پہ بات کرے تو ایک ڈریس میں کاؤں کاؤں سے different battlions سے لوگ آتے ہیں جو کھی اس میں شامل ہوتے ہیں کاؤں کاؤں سے different forces سے لوگ آتے ہیں میں یہ بھی آپ کو یہاں پہ بتانا چاہوں گا تو BSF CRPF CSF ITBP SSB اور Assom Rifle کے بھی لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں اس کی تہرہ battlions ہیں جو تہرہ battlions میں different forces سے لوگ آتے ہیں ठीक है और ndrf की जो सेवाएं होते हैं वह इन बटालियंस को भी दी जाती है जगे 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 अभी प्रेजेंट में हम लोग मान लें जोशी मत तो नो डाउट है आप सभी निन नाम सुना जोशी मत में भी सकता लोग गए हूंगे कभी अगर केदानाच या बद्रीनाथ क्वर्शी तो यह साल पहले और यहाँ आपर यहां característ कर अँद यह तरिकन یہ یہاں پر یہاں پر پرانا کبھی ہوا ہوگا سو ڈیر سو سال پہلے اور وہ یہاں پر آکر کیا ہوگیا رک گیا یہاں پر بہریہ الگ نندہ ندی اب کیا ہوا کہ یہاں پر ندی کے بہانے سے یہ کٹاو تو ہو ہی رہے ساست ساست کیا ہوا یہاں پر جو بیلڈنگز بنائیں گے بڑی بڑی ٹھیک ہے ان بیلڈنگز کا ویٹ یہ جو نیچے یہاں پر جو ابھی ملوہ ہے پرانا جو ملوہ تھا وہ برداشت نہیں کر پا رہا جس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے یہ شرنک ہو رہا ہے نیچے کی طرف اور زیادہ نیچے کی طرف کیا ہو رہا ہے دھہ رہا ہے دب رہا ہے اب اس کا ایمپیٹ کیا پڑھا کہ اس کا ایمپیٹ یہ پڑھا ہے کہ اوپر سے جو ملوہ ہے وہ اور زیادہ نیچے کی طرف آ رہا ہے تو یہ جو جو شیمٹ کا کرائسز ہے یہاں پر بھی سب سے پہلے ریسوانس کون کرے گا ڈیر ایف کرے گی لوگوں کو بچانے کے لیے کہ ان کی سائتہ کرے گی ابھی ریسینڈلی ویدر کو لے کر وہاں پہ فورکاسٹ کیا گیا کہ چار دن میں موسم بیگر سکتا ہے بارش ہو سکتی ہے تو اس سے پہلی ڈیر وہاں پہ چار ہزار پانسو لوگوں کو کیا کر رہا ہے سیف کرنے کی کوشش کر رہا ہے یہاں پہ اگر ہم لوگ بات کریں یہ جو سب سے پہلے کسی بھی طریقے کے ڈیزاسٹر میں آپریٹ کرتی ہے ریسکیو کرنے کا کام کرتی ہے چاہے چاہے میں نے جیسے کی آپ کو جوشی مت کا بتایا ہے بیلڈنگ کولپس کا بتایا ہے ٹھیک ہے لینڈ سلایڈنگ ہو جاتی ہے اب بھی ہم لوگ بات کری رہے تھے ٹھیک ہے فلڈ آ جائے کہیں پر ارث کو ایک آجائے سائیکلون آجائے تو وہاں پہ سب سے پہلا جو کام ہوتا ہے سب سے پہلا جو ریسپونس کرنے کا کام ہوتا ہے وہ کس کا ہوتا ہے ڈیاریف کا ہوگیا کام آپ کو ٹھیک سے پتا چلی ہے اس کا ڈیاریف کا سگنیفیکنس کیا ہے بارہ باتالین ساری میں نے تہیرہ بولا تھا بارہ باتالین ہے تہیرہ ہزار لوگ ہے جو اس میں کام کرتے ہیں میں سوری یہ تھوڑا تھا آگے پیچھے ہو گیا تھا میرے سے ابھی تک اگر ہم لوگ بات کریں تو ڈیاریف ایراؤنڈ 1.44 ڈیاریف لوگوں کو بچا چکا ہے ٹھیک ہے 1.44 ڈیاریف مطلب 1,44 ڈیاریف کو ابھی تک کیا کر چکا ہے سیو کر چکا ہے ان کی یومن لائف کو پروڈیکٹ کر چکا ہے اس کے علاوہ ساتھ لاگ لوگوں کو انڈیاریف سہتہ پروائیڈ کروانے کا کام کروا چکا ہے جیون رکشک کرنا اور نورمل سہتہ کرنا لوگوں کو فلیڈولر سے نکال کے باہر لیانا ان کو رکشاتمک پیس سیتھی میں پہنچانا تو وہ ساری چیزیں 17 سال کی سرویسز میں ڈیاریف کا اپنا جو ریکارڈے وہ بہت زیادہ آؤٹسٹینڈنگ ہے بہت زیادہ بہترین ہے جس طریقے سے ڈیاریف کام کر رہا ہے ڈیفرینٹ ڈیفرینٹ اب اس کی سٹرنگھ کو اور زیادہ بڑھایا جا رہا ہے اس کی ورک کی کیپسٹی کو دیکھ کر اس کے کاموں کو دیکھتے ہوئے بارہ ہزار لوگوں کی اتنی کم سٹرنگ کے ساتھ اتنا بہترین کام کرنا اپنے آپے بہت بڑی بات ہیں ٹھیک اگر ہم لوگ یہاں پر بات کریں تو اس دن یہ جو دن ہے رائزنگ ڈے جو ہوتا ہے اسی دن یونین مینسٹری جو ہوتا ہے یونین مینسٹری جو ہوتے وہ یہاں پر کیا اسپیشل آپریشن میڈل بھی لوگوں کو پروائیٹ کرتے ہیں جنہوں نے بہت زیادہ اوٹسٹینڈنگ یا ایکسٹر آرڈنری ورک کیا ہوتا ہے ٹھیک 2001 میں جنہوں نے کام کیا ہوگا ان کو اس بار کیا ملے گا یہاں پر میڈل ملے گا تو اس کے بارے میں آپ کو یہاں پر بتاؤں گا کی کن کن کو کیا کیا میڈلز ملے ہیں پلیز میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ لوگ ہمارے چینل ایک بار سبسکرائب ضرور کر دیں تاکہ ہمیں آپ کا ایک positive response مل سکے ہمیں بھی آپ کی response کی ضرورت پڑتی ہے اور آپ لوگوں کے دوارہ ہمارے چینل کو اور ہم کو rescue کر لیا جاتا ہے چلی تو فائنلی یہاں پہ اگر ہم لوگ بات کریں کیا اس کی ضرورت تھی تو نائنٹیز کے جو ڈیوریشن تھا 2019's کا جو ڈیوریشن تھا اس میں لوگوں نے بہت سارے ڈیزاسٹر دیکھیں جن میں سے ہم لوگ سنامی کو جانتے ہیں جو ہمارے آپ لوگوں کو پتائی ہوگا بہت زیادہ اس کے اوپر کافی زیادہ ڈیٹیل میں ہم لوگ جان چکے ہیں کئی بار ہم لوگ پڑھتے ہیں اس کے بارے میں ٹھیک ہے سنامی 2004 میں آئی تھی کافی زیادہ بڑا ڈیزاسٹر تھا جو اب ہاں ہمارا ساؤدر جو ہمارا ریزن ہے ٹھیک ہے پینیسولر ڈیزن ہے وہاں پر کافی اچھا کتا ہمارے انڈمان نیکوار کے جو آئی لینڈ سے ان کے اوپر بہت ڈگڑا 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 تھا ٹھیک ہے جو ہمارا سب سے زیادہ ساؤدر پوائنٹ جو ہمارا بنتا ہے پیگ میلین پوائنٹ یا جس ہم لوگ اندرہ پوائنٹ بہتے ہیں وہ آلموس تو ڈگڑ بھی گیا تھا ابھی تو واپس سے خیر اسے سہی کر دیا گیا واپس سے ریسیو کر لیا گیا پورے ایریا کو باہر نکال لیا گیا پانی کے ساتھ پر وہ اس جنوری کا دندہ جس دن یہ ارث کوئک آیا تھا ٹھیک اور اسی ارث کوئک کے ٹائم پر نرین مودھی کا جو کام تھا اس کو بہت زیادہ سراہا گیا تھا کہ اس طریقے سے انہوں نے اپنے پورے کے پورے راججے کو اس نے بڑے ڈیزاسٹر سے بہاں نکالا یہ اپنے 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 مائنڈ بھوئنگ ورک تھا ان کا ٹھیک ہے جس کے لئے لوگ آج بھی ان کو یاد کرتے ہیں تعریف کرتے ہیں آپ لمبے ٹائم سے دیکھ سکتے ہو وہاں پہ ان کی گورنمنٹ کتنے لمبے ٹائم سے وہاں پہ کام کر رہے ہیں اس کے لئے ممبئی فلٹ جو 2005 میں آیا تھا ممبئی نو ڈاؤٹ آپ کو پتہ ایک جو ہمارا ویسٹن گھاٹ اور جیسے یہ جو ریزن ہے ہمارا ٹھیک یہ یہاں پہ ہمارا گزرات ہو گیا اس طریقے سے یہ جو ویسٹن گھاٹ کا ریزن ہے ویسٹن گھاٹ اور یہاں پہ آتا ہے ہمارا اور اس کے کنارے یہاں پر کیا ہے یہ پورے کے پورے آئیلینڈ سے کچھ سیون آئیلینڈز ہیں ان سیون آئیلینڈز میں ممبئی کیا ہے اسٹیبلش ہے ان سیون آئیلینڈز کو جوڑ کہ یہاں پہ کیا ممبئی بنتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں کے ریزن میں کیا لگاتار بارش ہوتی ویسٹن گھاٹ میں آپ کو پتہ یہ اچھی خاصی بارش ہوتی ہے اس بارش کی وجہ سے یہاں پہ کافی اچھا خاصا کیا آگیا تھا فلڈ کا ریزن آگیا تھا ٹھیک ہے دوہزار پانچ میں کافی زیادہ فلڈ آیا تھا نو ڈاؤٹ یہ ممبئی کے ریزن میں ہمارے سال ہوتا ہے کہ فلڈ وہاں پہ تھوڑا بہت آئی جاتا ہے تھوڑا بہت پانی کی سمسیاں بارش کی سمسیاں وہاں پر ہوتی ہی ہے پر دوہزار پانچ میں یہ سمسیاں بہت زیادہ ہو گئی تھی ٹھیک ہے سڑکوں میں پانی بھریا تھا کافی زیادہ نقصان ہوا تھا ہمیں کہیں نہ کہیں ایک ایسی response team کی ضرورت ہے جو ہمارے لیے actively کام کرے ہم لوگ ہر جگہ اپنی سینہ کو بھیج دیتے ہیں کہ بھارتی سینہ جا کر وہاں پہ rescue کر رہی ہے کیوں کر رہی ہے بھائی بھارتی سینہ کا کام لوگ کی جیون کی رکشہ کرنا ہے پرندو سیماوں سے آنے والے سمسیاں سے دیش کی سرکشہ کرنا ہے جو کی باہر سے ہو رہی ہے اگر وہ دیش کے اندر کی سمسیاں کو ہینڈل کرے گی تو بھائی باہر سے جو سمسیاں آ رہی ہیں ان کو کیسے ہم لوگ ٹیکل کریں گے ٹھیک ہے تو اسی لیے بھارت سرکار کو لگایا ہے اب ہمیں یہاں پہ تھوڑا سا actively response کرنا پڑے گا تب یہاں پر فائنلی کیا نیشنل ڈیزاسٹر منیجمنٹ ایتھارٹی ڈی ایم اے کا گٹھن کیا گیا اور اسی ڈی ایم اے کی گٹھن کی انترگت یہاں پر کیا نیشنل ڈیزاسٹر رسپونس فورس کو گٹت کیا گیا اور اس کو یہاں پر کیا کیا گیا کام میں لگائے گیا کہ بھائی یہ آپ کا کام ہے کسی بھی طرح کی اگر سمسیاں ہوتی ہے لینڈ سلائیڈ ہوتی ہے کچھ بھی ہوتا ہے تو آپ کا یہ کام ہے کہ آپ یہاں پر کیا کرو گے لوگوں کی جیون کی رکشہ کرو گے یہاں پر جو فورس کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو training ہی اسی لیے دی جاتی ہے اسی چیز کی دی جاتی ہے آپ کو یہ بات سمجھ میں آگئی ہوگی کیوں یہاں پر ایسا کیا گیا ٹھیک ہے تو اس چیز کا دھیان رکھے گا نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایکٹ کب آیا تھا تو دوہدار پانچ میں آیا تھا جس کے انترگت نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایتھولٹی کو یہاں پر ڈبلپ کیا گیا ایک اپ ایکس باڈی یہاں پر بنائی گئی اور اسی کے انترگت یہاں پر کیا نیشنل ڈیزاسٹر رسپونس ٹیم کو یہاں پر گھٹت کیا گیا اور وہ اسی کے انترگت کیا کرتی ہے کام کرتی ہے تو آپ کو یہ پوائنٹ کلیر ہو گیا ہوگا اگر کوئی ڈاؤٹ ہے تو پلیز آپ کو کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں میرے سے جان سکتے ہیں اگر کسی ٹاپک کے اوپر آپ کو ڈیٹیل میں ویڈیو چاہیے تو آپ وہ ٹاپک کا نام بتائیے میں آپ کو ڈیٹیل میں اس کے اوپر ویڈیو بنا کر دوں گا پلیز ویڈیو کو لائک کریئے کمنٹ کر کے بتائیے شیئر ضرور کیجئے اپنے بھائیوں بہنوں دوستوں کے ساتھ اور پلیز چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اپنا پیار ہم کو تھوڑا تھوڑا دیتے رہیے تاکہ ہم لوگ بھی آپ کے پیار کے ساتھ بڑھ سکیں جیسے سے آپ کا پیار بڑھے گا ویسے ویسے ہمارے سبسکرائبر بھی بڑھتے جائیں گے تو فیلال اس ویڈیو میں میں آپ سے لیتا ہوں تینکیو سو مچ جاہند